السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد الحمدللہ سرزمین حدر آباد دکن کا مشہور و معروف دینی علمی فکری ادارہ باب العلم انواریہ ایڈوکشن سوسائیٹی کے زیر احتمام چلنے والا ادارہ جامع انواریہ کہ جس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ مستند اور مدلل کتابوں کو ویڈیو ریکارڈنگ کے شکل میں منظر عام پر پیش کیا جائے تاکہ خلق کثیر اس سے فائدہ اٹھائے تو اسی سلسلے کے ایک اہم اور سنہری کڑی تفسیر جلالین کا درس ہم نے جاری اور ساری کیا جس میں یہ آج کے ہماری سور تاہا کی چوتھی نششت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارتا اخرى کہ ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا یعنی مٹی سے پیدا کیا اور دراصل مٹی سے تخلیق کے مطالق حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ در حقیقت تمہاری جو اصل ہے تمہارے جو جد ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے ان کی تخلیق مٹی سے ہی ہے سر تپا مٹی سے تخلیق ہے لہٰذا تمہاری اصل کی طرف نسبت کی گئی کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا و فیہا نعیدکم اور ہم تمہیں اسی سے دوبارہ زندہ کریں گے مقبورینا بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ ہم تمہیں اسی مٹی سے زندہ کریں گے و منہا نخرجکم تارتا اخرى اور ہم تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر نخرجکم تارت نخرہ ہم تمہیں نکالیں گے مرنے کے بعد دوبارہ دوسری مرتبہ کما اخرجناکم اندہ ابتدائی خلقکم جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تخلیق بخشی وجود میں لایا بس اسی طرح سے ہم تمہیں قیامت کے دن بھی دوبارہ زندگی عطا کریں گے وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ اور تحقیقی ہم نے ان کو دکھایا اے ابصر فرعون آیاتنا کلہا تسع کہ ہم نے فرعون کو متعدد نشانیاں بطلائی تو تقریباً وہ نو نشانیاں کا تذکرہ ہے کہ ہم نے فرعون کو نو نشانیاں سے دین کی طرف بلایا فَقَذَّبَا تو اس نے جملہ نشانیاں کو جھٹلایا بِهَا وَزَعْمَا النَّحَا سَحَر اور اس نے تمام نشانیاں کو چاہے عصا موسیٰ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ازدھا بن جانا یا پھر ہاتھ کا روز روشن کی طرح چمک جانا اسی طرح متعدد نشانیاں جب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے اللہ کے طرف سے معجزے ظاہر فرمائے تو فرعون یہی گمان کرتا رہا کہ النحا سحر کی یہ جادو ہے اور وہ ابا اس نے انکار ہی کیا ایو وحد اللہ تعالی کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے قبول کرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جملہ نشانیوں کو اس نے جادو سے تعبیر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار سے اپنے آپ کو ہمیشہ وہ روکے رکھا اور اس نے انکار ہی کیا قَالَ عَجِيْتَنَا پھر اس کے بعد فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اَجِيْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے پاس آئے ہیں تاکہ ہمیں آپ ہماری زمین سے نکال دیں مصر سے نکال دیں وَيَقُونَ لَكَ الْمُلْكُ فِيهَا اور اس مصر میں بادشاہت آپ کی ہو جائے یعنی فرعون نے یہ تصور کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ معاملات کو انجام دینا یا پھر ہمیں خدا کی طرف بلانا اور یہ تمام نشانیاں بتلانا ان چیزوں کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک امت ان کا گربیدہ ہو جائے اور ان پر ایمان لالے اس طرح سے فرعون کی جو سلطنت ہے فرعون کی جو حکمرانی ہے وہ ختم ہو جائے اور مصر کا بادشاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن بیٹھے تو یہ تصور یہ خیال فرعون نے اپنے ذہن میں لایا جو کہ حقیقت کے بالکل برعقص ہے نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر کرسی پر تھی نہ تو موسیٰ علیہ السلام جاہو جلال چاہتے تھے بلکہ اللہ کا پیغام حقانیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا ہی اور یہ ان کی اصل ذمہ داری اور ان کا اصل فریضہ تھا تو فرعون نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے ہمارے سرزمین سے نکال کر اس ملک کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہوگا اب اس حرقہ اپنے جادو کے ذریعے سے آپ کو کرنا ہے یا موسیٰ علیہ السلام تو اب یہاں سے دعوتیں جو ہے مناظرہ دیا جا رہا ہے فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ کہ اے موسیٰ ہم آپ کے مقابل میں اسی کے مثل ہم بھی جادو کو لائیں گے یعارض ہو جو اس کا مقابلہ کرے جو اس کا جو اس کے ساتھ جو ہے مباحلہ کرے تو اسی کے مثل جو ہے فرعون جادو کی لانے کی بات کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد تو یہاں پر فرعون کے قول کو نقل کیا گیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام آپ کے اور ہمارے درمیان ایک وعدہ ہے ایک وعدہ ہے ایک مقررہ دن مقررہ تاریخ ہے قضالکہ اسی طرح سے لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ اور اس مقررہ دن کی جو مقابلے کے جو دن ہے کہ اس دن کی نہ مخالفت ہم کریں گے نہ آپ کریں گے اس دن ہر حال میں آ جانا ہے اور ہم بھی اسی کے مثل جادو کو لانے والے ہیں آپ بھی لائیں گے پھر اس کے بعد مناظرہ اور مقابلہ ہوگا پھر دیکھتے ہیں کہ کس کو غلبہ اور کس کو تفاوق حاصل ہوتا ہے تو یہاں پر واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس کے مخالفت نہ ہمیں کرنی ہے نہ آپ کو کرنی ہے مکانا فیسوا ایک برابر زمین پہ ایک مستوی زمین پہ ہم لوگ بیٹھیں گے کہ جہاں پر سارے لوگ بہ آسانی دیکھ سکیں تو ایک برابر اور پلین زمین پر یہ چیز یہ جو مقابلہ ہوگا یہ ہونی ہے تو یہ تمام باتیں متعین کر دی جاتی ہے کہ کس دن آنا ہے اور کب آنا ہے پھر اس کے بعد وسط آیاستی سے مصافتن الجائی من الطرفین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو اس طرح سے متعین کیا جائے یا پھر اس طرح کے زمین کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں ہمارے لئے بھی آنا آسان ہو آپ کے لئے بھی آنا آسان ہو کہ مقابلہ کے لئے دونوں طرف سے برابر ہو تو اس طرح کی کوئی زمین تجویز کی جائے کہ جہاں پر طرفین آنے کے لئے آسانی ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّنَتِ موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی جو ہے بہترین دن کو چنا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مقابلے کے جو دن ہے مقابلے کے جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے زینت کے دن یعنی تمہارے عید کی دن فراؤنی قوم جس دن عید منایا کرتی تھی اسی دن جو ہے یہ مقابلہ ہونے ہیں اور اسی دن کا مقابلہ متعین کیا گیا یہ دن ہے جو تمام فراؤنی ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر خوشی کا اظہار کرتے تھے جس میں وہ لوگ فاخرہ لباس پہنتے تھے اور ایک دن کو سریبلیٹ کے طور پر مناتے تھے مناتے تھے اس کے بعد پھر جمع ہوتے تھے سارے کے سارے لوگ اور تمام لوگ اہل مصر وال جمع ہوتے تھے یعنی کہ سورج کے نکلنے کے بعد جو اچھی طرح اجالہ ہوتا ہے ہندوستان کے وقت کے مطابق سات آٹھ بجے کا وقت ہے کہ سات آٹھ بجے کے وقت کو زہا کہا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے تمام جب دن اچھی طرح روشن ہو جائے تو اسی وقت جو ہے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں وَقَتُن وَقْتُهُ لِنَّزْرِ فِيْهَيَقَوْ یہ وقت جو ہے تمام لوگوں کے لئے آسانی ہوتی کیونکہ اور اس سے آگے بڑھ جائے وقت تو پھر جو ہے گرمی کی شدت اور تمازت کی وجہ سے پھر لوگ اپنے اپنے گھروں کے طرف رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے دن کے اپدائی حصے میں وقت کو تعین کیا گیا اور تاریخ کے لئے یوم الزینہ یعنی عید کا دن متعین کیا گیا جو فرعون کے لئے عید کا دن تھا فَتَوَلَّا فِرَعون اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ فرعون وہاں سے پلٹا یہ تمام باتیں ہو گئی اور فرعون وہاں سے پلٹ کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا وہ عد برہ وہ پھر جاتا ہے فَجَمَا قَيْدَهُ پھر اس نے اپنے تمام جادوگروں کو بلایا زَوِقَيْدَهُ مِنَ السَّحِرَةِ جو اس کے ہیلہ گر اور جادوی جو سالسامان کے افراد والے اسخواست تھے ان کو اس نے مدعو کیا سماتا جادو کے ان کو بلانے کے بعد تمام باتیں ان کو بتا دی گئی کہ اس اس طرح سے ہمیں مقابلہ کرنی ہیں اور سامنے مد مقابل میں فلا شخص ہے اور ان کے ہاتھ سے ایک ایسا واقعہ صدور ہوا ہے کہ جب وہ اپنے اسا کو زمین پر مارتے ہیں تو بڑا ازدھا بن جاتا ہے تو اسی طرح کی کارکردگی کرنی ہے تو فرعون نے اپنے تمام جادوگروں کو مسالسلام کے جملہ احوال کی اطلاع دے دیتے ہیں سماتا فر اس کے بعد وہ سب آئے جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا اس دن وہ تمام جادوگر آتے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں قال اللہ موسیٰ تو وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں وہ ہم اثنان وسبعون آلفا ما کل واحد حبل نواسان کہ تقریبا وہ لوگ جو ہے بہتر ہزار تھے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یعنی ان بہتر ہزار جادوگروں میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ہاتھ میں ایک رسی اور ایک ہاتھ میں ایک عسا تھا تو وہ عسا اور عسی کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لئے آئے تو ان تمام لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قال اللہ موسیٰ تو یہاں پر جو ہے اب دونوں جماعت کی باتچیت ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وَيْلَكُمْ تمہارے لئے افسوس ہے کہ تم جس کے مقابلے کے لئے آئے ہو تم حقی تائید کے بجائے تم اس کی تردید کر رہے ہو اس کے مقابلے کے لئے آئے ہو تمہارے لئے ویل ہے اور اللہ کا عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کی تحمت نہ لگاؤ کیونکہ میں حق کے ساتھ آیا ہوں اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ کی نسبت مت کرو میرے معجزے کو جادو سے تعبیر مت کرو بے شرا کے اہد ماہ ہو کہ اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ تم شرک کرتے ہو یہ بڑا ظلم ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کی تحمت کا افترہ ہے فَيُسْحِتَكُمْ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہیں عذاب سے دوچار کرے گا بِزَمِّ لِيَائِ وَقَسْرِ الْحَائِ وِفَتْحِمَا اَيُحْلِكَكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حلاق کرے گا تو یہاں پر جو حقیرتیوں بتائی جا رہی ہے کہ یا کو زمے سے بھی پڑا گیا ہے اور ہا کو کسرے سے پڑا گیا ہے یا پھر ان دونوں کو فتح سے پڑا گیا ہے فَيَسْحِتَكُمْ بھی پڑا گیا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ حلاق کرنا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کی نزبت کی اور ان نے اللہ کے ساتھ واضح طور پر شرک کیا جھوٹ کی تحمت لگائی لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب سے عذاب میں گرفتار کرے گا اور وہ عذاب سے تمہیں دوچار کرے گا بے عذابن جو اللہ کے پاس سخترین عذاب ہے وَقَدْ خَابَ مَنِفْتَرَا اور جو اللہ کے طرف اس طرح کی باتوں کی نزبت کرے گا یقیناً وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا جس طرح سے تم نے اللہ کے طرف شرک کی نزبت کی ہے اور جھوٹ کی نزبت کی ہے تو جو کوئی بھی اللہ کے طرف جھوٹ اور شرک کی نزبت کرے تو وہ نقصان اٹھائے گا مَنِفْتَرَا قَذَّبَ عَلَى اللَّهِ جو اللہ پر جھوٹ کی تحمت لگائے وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا فَتَنَازَوْ أَمْرَا هُمْ بَيْنْهُمْ پھر ان کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے آپس میں کچھ باتیں کچھ باتچیت ہوتی ہے تنازع کے معنی اختلاف ہونا کچھ آپس میں ان کے ہی درمیان اختلاف ہوا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام کے بارے میں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ تم مجھ سے مقابلے کے لئے تیار مت ہو ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کرے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کی تحمت ایک ایسی تحمت ہے جس کو اللہ معاف ہرگز نہیں کرنے والا ہے اور یہ شرک سے استناب کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے وقت واحد میں چند کلمات کے ذریعے سے ان جادوگروں کو تبلیغ کر دی اور اللہ کی پیغامات ان جادوگروں تک پہنچا دیئے تو ان جادوگروں کے درمیان جو ہے کچھ اختلاف ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام کے بارے میں وآثارن نجوہ پھر وہ لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں آہستہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام کے بارے میں وہ تمام جادوگر کچھ گفتگو کرتے ہیں قالو وہ کہتے ہیں اپنے آپ میں اپنے دلوں میں کہتے ہیں یا آیت دوسرے کے ساتھ وہ کہتے ہیں انہا دینی بے شک یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام یہ دونوں ہیں لساہرانی یہ دونوں آخرکار بات تیہی ہوتی ہے کہ یہ دونوں بھی آخرکار جادوگر ہی ہیں یوریدان این اخرجاکم کہ ان دونوں کا منشاہ اور مقصد یہی ہے کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اَن يُخْرِجَاكُمْ یہ دونوں تمہیں اس شہر سے نکال دینا چاہتے ہیں مِنْ اَرَدِكُمْ تمہاری زمین سے بِسِحْرِحِمَا اپنے جادو کے ذریعے سے یعنی اپنے جادو کی مدد سے جادو کے ذریعے سے یہ تمام لوگوں کو اس بستی سے اس زمین سے نکال دینا چاہتے ہیں وَيَزْحَبَ بِطَرِيقَةِكُمْ الْمُسْلَحِ اور وہ تمہارے راستے میں وہ تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا کر عزت اور اشرفیت اور فضیلت کو چاہتے ہیں فضیلت کی چاہت ہے ان کے دلوں میں تو تمہارے راستے سے وہ تمہیں ہٹا کر عزت اور سربلندی چاہ لیں گے لِغَلْبَةِ اِحْمَا کیونکہ ان دونوں کو اگر غلبہ حاصل ہو جائے تو یقیناً یہ دونوں جو ہے اپنے غلبے کی وجہ سے تمہیں زلط اور زلیل کر کے اور رسوائی کر کے یہ دونوں اس شہر کے بادشاہ بن جائیں گے اور اس شہر کے مقدر اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی تو لہٰذا یہ پروگرام معلوم ہو رہا ہے ان دونوں کا جو یہ دونوں اپنے جادو کے ذریعے سے سب کچھ کرنے والے ہیں فَآجْ مَيُوْ قَيْدَكُمْ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جو ہے اپنے جادووں کو جمع کرو من سحر جیسے کہ سحر وگرہ ہے سماتو صفن پھر یہ ہوا کہ وہ سب کے سب آپس میں سب بسف ہو گئے اے مستغفینہ کہ وہ سب کے سب جادوگر چوہ ستر ہزار تعداد میں تھے وہ سب سب بستہ ہو گئے پھر یہاں پر کہا گیا کہ وَقَدْ أَفْلَحَ لِيَوْمَا مَنِسْتَعَلَ کہ آج کے دن کامیاب وہی ہوگا جو کامیاب ہوگا وہی غلبہ پائے گا اور اسی کو عزت ملے گی اور وہی سر بلند ہوگا تو یہاں پر واضح طور پر بات واضح کر دی گئی کہہ دیا گیا کہ آج کے دن کامیابی اسی کے لیے ہے اور جو اس کو غلبہ ہونا ہے جس کو فوقیت اور تفوق حاصل کرنا ہے غلبہ تو قالو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اختر امان تلقیہ و امان نکون اولا من القا تو ان تمام جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنے جادوی کرشمہ کو آپ دکھائیں کہ کرتب بازی کا سلسلہ آپ ہی شروع کریں تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ امان تلقیہ و امان نکون اولا من القا کہ اپنے اسا کو آپ سب سے پہلے ڈالنے والے ہیں یا پھر سب سے پہلے ہم اپنے اساؤں کو اپنے لکڑیوں کو زمین پر ڈالیں تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جو یہ کلمات کہے کہ پہلے کرتب آپ دکھائیں گے یا پہلے کرتب ہم دکھائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہی پہلے اپنے کرتب کو دکھاؤ اور اپنے اساؤں اور اپنے رسیوں کو پہلے تم ہی ڈالو یا پھر جو بھی تمہیں دکھانا ہے شروعات تمہارے طرف سے ہو تو انہوں نے اپنے اساؤں کو اور اپنے رسیاں کو زمین پر ڈال دیا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ تو ان کے جو رسیاں اور ان کے جو ڈنڈے تھے وہ سب کے سب کیا ہو گئے اصلہ وَعِسِيُّنْ عِسِيُّنْ کی اصل عصون ہے وَقَلِبَتُ الْيَاؤُ وہاں کو بدلا گیا حیاس ہے اور ان کا وَقَسِرَتِ الْعَائِنِ وَسَادَ سَادَا اور ان کو کسرا دیا گیا جسے ہو گیا وَعِسِيُّهُمْ ہوا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ يُخَيِّلُوْ اِلِيهِ مِنْ سِحِرِهِمْ اَنَّهَا تَسَعَ کہ جب ان تمام جادوگروں نے اپنے عصار رسی کو زمین پر ڈال دیا تو يُخَيِّلُوْ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ خیالی جادو کی شکل ہے کہ یہ خیال ایک تصور ہے صرف ایک خیال ہے جس کو نظر بندی کہا جاتا ہے تو کیونکہ جادو کی متعدد اقسام ہیں تو اس میں سے ایک خیالی اور نظر بندی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ يُخَيِّلُوْ اِلِيهِ مِنْ سِحِرِهِمْ کہ ان کی جادو کو یہ خیال کیا جا رہا تھا یعنی آدمی یہ ان کو دیکھ کر کہ یہ سوچ رہا تھا یا خیال کر رہا تھا تو خیالی طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہا تَسَعَ کہ وہ تمام کے تمام سام بن چکے ہیں علا بُتُونِهَ کہ وہ تمام کے تمام سام بن کر انہا حیات انتصا کہ وہ تمام سام بنے اور سام بن کر کہ وہ سب زمین پر رینگ رہے ہیں وہ سامین پر وہ سام چل رہا ہے تو یہاں پر دراصل معاملہ یہ ہے کہ خیالی طور پر اور انسان کے تصوراتی طور پر ان کو سام نظر آ رہے تھے وانہ در حقیقت وہ سب کے سب اپنی ہی اصلی حالت میں تھے تو رب تعالیٰ نے واضح طور پر یہ کہا کہ انسان یہ خیال کر رہا تھا کہ وہ سام بن گیا ہے اور سام بن کر چل رہا ہے فَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِيبْتَ مُوسَى تو یہاں پر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کی کہ اے خافہ من جہتی النصیرم من جنسی موجزتی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنے دل میں تصور کیا یہ دل میں کچھ خوف سے آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان تمام جو ہے جادوگروں کے جو سام ہیں ان جادوگروں کے رسیہ اور ڈنڈا جو ہے سام کی شکل میں جو نظر آ رہا ہے کہیں یہ بھی موجزے کے شکل میں تو نہیں ہے پھر یہ ہوگا کہ ان کے دکھاوے میں اور ہمارے دکھانے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا کہ ان کے اسا اور ان کے رسیہ بھی سام بنی اور میرا ڈنڈا بھی سام بننے والا ہے پھر تو کوئی فرق باقی نہیں رہے گا پھر جب فرق باقی نہیں رہے گا تو پھر لوگ کیسے ایمان لائیں گے تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں تصور کرتے ہیں اور کچھ خوف محسوس کرتے ہیں کچھ اندیشہ محسوس کرتے ہیں کہ ان فیرونیوں کے ان تمام جادوگروں کا کرتب اور میرا جو معجزہ کہیں مشتبہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے جس میں لوگ شک میں پڑ جائیں کہ آخر یہ کیا ہے کہ دونوں کا تو معاملہ سیم ہے دونوں کا تو کرتب ایک ہی طرح ہے تو پھر کیسے کیا ہوگا کہ لوگ کیسے ایمان لائیں گے تو یہ آپ یہ جو ہے اپنے دل میں وہ سوچ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ قلنا ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لا تخف انکا انتالعالی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات فوراں فوراں ڈال دی کہ اس نے کہا اپنے کلیم سے اپنے موسیٰ سے کہا لا تخف اے موسیٰ آپ کو ڈرنے کی خوف کھانے کی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انکا انتالعالی کیونکہ آپ کو ہی غلبہ حاصل ہوگا آپ ہی غلبہ پائیں گے تفاق آپ کو ہی حاصل ہونا ہے اور شکشت کھانا یہ شکشت ہے ان تمام جادوگروں کی ہوگی اور غلبہ اور فوقیت آپ کو ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر واضح طور پر موسیٰ علیہ السلام سے ایک وعدہ کر لیا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب آپ جائیں گے تو تمام چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوں گے ہر چیز کو میں مشاہدہ کر رہا ہوں گا تو آپ کو ذرہ برابر بھی خوف اور غم کی ضرورت نہیں ہے تو اجراح بشر یہاں پر جو کچھ خوف کے آثار موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوئے تو اللہ جلد شانہوں نے اس تردد کو فوراں رفع فرما دیا دور فرما دیا کہ اے موسیٰ غلبہ اور فوقیت آپ ہی کو ہے لہذا آپ کو ذرہ برابر بھی ان سے ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے لہذا آپ کو جس طرح کا عمل بتایا گیا ہے آپ اسی طرح کا عمل کریں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے سیدھی ہاتھ میں جو آپ کا آسا ہے اس کو آپ زمین پر ڈال دیجئے کہ حضب سابق جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے زمین پر ڈال دیا تھا بس اسی طرح سے آپ اس بار بھی زمین پر اپنے آسا کو ڈال دیجئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آسا کو ڈال دیا فعل کیا جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے وَالْقِ مَا فِيَمِنِكَا اپنے آسا کو آپ جو آپ کے سیدھی ہاتھ میں ہے اس کو زمین پر ڈال دیجئے تَلْقَفُو تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا تو وہ بہت بڑا عزیم الشان عزیم بن گیا وہ تمام جو میدان میں جو دگر ساپ تھے وہ سب چھوٹے چھوٹے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا وہ بہت بڑا عزیم بن گیا اس طور پر تَلْقَفُ مَا سَنَعُو تَبْتَلِيُ مَا سَنَعُو کہ ان تمام جادوگروں کے ساپوں کو اور ان کے ڈالے ہوئے رسیوں کو اور ان کے عزیم کو جو ساپ کے شکل خیال کیے جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساپ نے موسیٰ علیہ السلام کے عزیم نے ان تمام ساپوں کو نگل لیا کہ جس طرح سے ایک ایک کر کے نگل لیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ساپ اتنا بڑا عجدہ تھا کہ گویا کہ ان تمام جادوگروں کے جادوی کارکردگی کو وہ نگل گیا تو پورے میدان میں صرف اب موسیٰ علیہ السلام کا ہی بشکل ساپ نظر آنے لگے تو تَلْقَفُ وہ تمام کے تمام کو نگل لیے اِنَّمَا سَنَعُو یقیناً جو جادوگروں نے کیا تھا قید و ساہر ساہر یعنی جادووں کے فریب کو جادووں کے فریب کو یا جن سے ہی یا اسی کے جن سے جو تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی آسا نے ان تمام کو نگل لیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ وَلَا عِرْفُ لِهُ سَاحِرُ حَيْسُ عَتَى کہ یہ جو ہے ساہر جادو کرنے والا کیسے کامیاب ہوگا یہ تو اللہ کے نبی کے مردے مقابل آئے ہیں تو اللہ کے نبی کے مردے مقابل انہیں غلبہ اور انہیں فضیلت اور برطری کیسے حاصل ہو تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ جادو کر کامیاب ہو جائے تو اللہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا عِرْفُ لِهُ سَاحِرُ دراصل یہ جو ہے حق اور باطل کا ایک جنگ حق اور باطل کے ایک مارکہ ہوا وہاں پر تو یہ ممکن ہی نہیں کہ حق اور باطل میں حق کی پسپائی ہو جائے حق کو ہار مل جائے حق کو دبا دیا جائے اور باطل لہرے اور باطل اٹھے تو ایسا نہیں ہو سکتا وَلَا عِفْ لِهُ السَّاحِرُ کہ جادو کرنے والا جادو کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا حی سواتا چاہے وہ کس طرح کے بھی کرتب کیوں نہ دکھائیں بے سحر ہی فَالْقَ مُوسَٰ آسَاهُ تو مُسَٰ علیہ السلام نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا فرمایا بس اسی طرح سے اللہ کے حکم پر مُسَٰ علیہ السلام نے اپنی عمل کو جاری و ساری رکھا فَتَل فَتَلْقَفَتْ كُلُّ مَعْسَنَ عُوْتُ اس آسانے تمام سابوں کو نگل لیا پھر اس کے بعد یہ تمام چیزوں کو تمام چیز ہونے کے بعد اس میدان میں مُسَٰ علیہ السلام کے آسانے جب تمام سابوں کو نگل لیا تو یہ منظر دیکھنے کے بعد فَالْقِيَ السَّحَرَةُ وَسُجَدَن کے تمام کے تمام جادو کر سجدے میں چلے گئے اور خرر سب کے سب گر گئے کس طور پر گر گئے ساجدین علی اللہ تعالی سجدہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے لئے یعنی مُسَٰ علیہ السلام کے نبوت کا انہوں نے اقرار کر لیا اور انہوں نے اپنے دل میں یہ بات جان لی اور انہیں یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ یہ کچھ الگ ہی معاملہ ہے کوئی الگ ہی شئی ہے جس کے ذریعے سے یہ یہاں پر انجام پایا ہے کہ مُسَٰ علیہ السلام کے آسا نے تمام کو نگل لیا یہ جادو میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کیونکہ وہ جادوگر تھے اور جادو کی نوعیت اور قیفیت کو وہ سمجھتے تھے کہ جادوی قیفیت کی شکلیں کہاں تک ہو سکتی ہے اور اس میں کیا کتنی گنجائش اور روسات ہے تو وہ ساتھ سہر وہ ساتھ جادو کو وہ لوگ سمجھتے تھے تو یہاں پر جو ہے انہوں نے سمجھ لی یہ بات ان کے ذہن میں اچھی طرح سے ذہن نشی ہو گئی کہ یہ جو معاملہ یہاں پر رونما ہوا ہے در حقیقت یہ جو ہے جادو کا مقابلہ جادو سے نہیں ہے بلکہ جادو کا مقابلہ موجزہ سے ہے اور باطل کا مقابلہ حق سے ہے تو ان تمام جادوگروں نے حقانیت کو تسریم کر لی اور تمام کی تمام جادوگر اللہ تعالیٰ کے لئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قالو کہتے ہیں آمنہ برب موسیٰ و حارون کہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں تو وہ تمام جادوگر مومن ہو گئے تمام جادوگر ایمان سے مشرف ہو گئے قال فرعون فرعون نے کہا آمنتم کیونکہ یہاں پر فرعون ہی اپنے تمام جادوگروں کو مقابلہ کے لئے لائے تھا تو اب یہاں پر ان تمام جادوگر جب ایمان لائے تو ظاہر سے بات ہے کہ فرعون کو اپنی بیعزتی محسوس ہوئی کہ میرے لائے ہوئے لوگ ایمان لالیے جو اپنے میرے دشمن کی بات مان لی تو فرعون نے یہاں پر اب اپنا کلام یوں شروع کیا آمنتم کیا تم نے ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر لہو قبلان آزنہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں یعنی میری اجازت کے بغیر تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تم نے سچ تسریم کر لیا اور ان کی حقانیت کو تم نے مان لیا تو یہ سب میری اجازت کے بغیر تم نے کیا کیسے تو آزنہ لکم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تو میری اجازت کے بغیر تم نے یہ عمل انجام دیئے ہیں تو گویا کہ انہو لکبیرکم لکب انہو لکبیرکم لذی علمکم السحرہ تو یہاں پر فرعون فوراں یہ کہہ دیتا ہے کہ گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے یا ایسا ہی ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور حارون ہیں یہ دونوں تمہارے معلم ہیں تمہارے استاد ہیں اور تمہارے جادو میں بڑے ماہر ہیں گویا کہ تم لوگوں نے ان سے ہی جادو سکھ کر کے مجھے بیرزت کرنے کے لئے جو ہے تم نے چال چلی ہے تو موسیٰ و حارون تمہارے ہی استاد معلوم ہوتے ہیں تمہارے معلم معلوم ہوتے ہیں اللذی علمکم السحرہ کہ ان دونوں نے ہی تم کو جو ہے جادو سکھایا ہے یا پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہی تم کو جادو سکھایا ہے بارہال خلاصہ کلام ہی ہے کہ فیرون نے یہ کہا کہ اے میرے لائے پہ جادوگر تم نے میری کہنے کے بغیر میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان لیا تو گویا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم لوگ شاگرد ہیں اور یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں تم دونوں مل کر کے ہمیں بے عزت کیے تو لہٰذا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے استاد کی طرف استاد کہا استاد کہا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ تمام جادوگروں کے معلم ہیں جادو سکھانے والے ہیں اب یہاں پر فیرون اپنے سزاؤں کا اعلان کر رہا ہے اور سزاؤں کا نفاس کا اس نے حکم جاری کر رہا ہے فَلَا أُقَتِّ أَنَّا عَيْدِيَكُمْ تو اس نے یہ کہا فَلَا أُقَتِّ أَنَّا عَيْدِيَكُمْ کہ میں ضرور ضرور تمہارے ہاتھوں کو کٹوا دوں گا وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پیر کو کٹوا دوں گا من خلاف یعنی ایک پیر اور ایک ہاتھ میں کٹوا دوں گا حال بمانے یہ حال ہے خیل یہ حال ہے یہ بمانے مختلف عَيْدِي يُمْنَا وَرَجْلِ الِسْلَا کی یعنی دائیں ہاتھ اکر کار دیا جائے تو بائیں پیر کو کٹوں گا جس طرح سے چور وگر کے کو سزا دیا جاتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ کٹے جاتے ہیں پھر دوسری مرتبہ چوری کرے تو اس کے پیر کٹے جاتے ہیں تو فیرون نے اسی طرح سے کہا کہ خلاف یعنی برخلاف ایک ہاتھ کو اور ایک پیر کو اگر میں تمہارے کٹوں گا اگر دائیں ہاتھ کو کٹوں گا تو بائیں پیر کو کٹوں گا تو اس طرح سے وہ سزاؤں کا اعلان کر رہا ہے یا تمہیں سلیب دے دوں گا خجور کے تنوں میں خجور کے تنوں میں جو ہے میں تمہیں سلیب دے دوں گا سلیب کی جو شکل ہے مشہور شکل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو درخت پر یا پھر دیوار کے پاس اس کو سٹا کر اس کے جسم پر کیلے ٹھوک دی جاتی ہیں اور بڑے بڑے میخیں ٹھوک دی جاتی ہیں جس کے وجہ سے انسان مر جاتا ہے تو یہ بہت ہی انتہائی عبرت اور انتہائی سخترین سزاؤں میں سے ایک سزا ہے تو سخترین سزاؤں کا یہاں پر اعلان کر رہا ہے فیرون کہ میں ضرور تمہیں خجور کے درخت کے تنوں میں میں تمہیں سلیب چڑھا دوں گا وَلَتَعْلَمُنَّا اَيُّنَا أَشَدُّ عَزَابُ عَبْقَا جا کر کے پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ اَيُّنَا أَشَدُّ کہ کون زیادہ عذاب دینے میں سخت ہے کہ نفس یعنی نفس ہو کہ میں ہوں وَرَبُّ مُسَى یا موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اَشَدُّ عَزَابُ عَبْقَا سخترین عذاب دینے والا اور عذاب باقی رہنے والا کس کا زادہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کا ہے یا میرا ہے تو یہاں پر فیرون نے ان تمام جادوگروں کو وہ ایک وارننگ دی اور ڈرائیا کہ میں تمہیں اس قدر سزا دوں گا کہ تمہیں معلوم ہوگا پتا چل جائے گا کہ سزا دینے میں سخترین کون ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہے یا پھر میں ہوں عدو مولا مخالفت ہی جو ہمیشہ رہے گا اور باقی رہے گا تو یہ عذاب باقی رہے گا تو ان تمام جادوگروں نے اب فیرون کا جواب دیا قالو ان تمام لوگوں نے کہا ان تمام جادوگر جو اب تک جادوگر تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس مقابلے میں وہ سب کے سب مومن ہو گئے مواحد ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا انہوں نے اقرار بھی کر لیا اور انہوں نے تسلیم بھی کر لیا تو اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لن نؤسرکہ علامہ جانہ من البینات کہ اے فیرون ہرگز ہم تمہیں ہم تیری بات نہیں مان سکتے لن نؤسرکہ کہ نختاروں کا ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے یا تمہیں ہم اختیار ہرگز نہیں کر سکتے علامہ جانہ من البینات اس چیز پر جو ہمارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہے یعنی جو واضح نشانیاں جو واضح دلائل اور اللہ کی جو قدرت کاملہ جو ہم پر ظاہر ہوئی ہے اس کے بنسبت ہم تمہارے کسی بھی بات کو ماننے والے یا تمہیں ترجیح دینے والے یا تمہیں اختیار و پسند کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ حق ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے اور حق اور باطل کا پتہ ہمیں واضح طور پر چل چکا ہے لہذا ہم تمہیں کسی بھی حال میں ترجیح دینے والے یا تمہارے بات کو ماننے والے یا تمہیں پسند کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ادالت و علی صدق موسیٰ اور یہ ایک ایسی نشانیاں ہیں جو دلالت کرنے والی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے صداقت و سچائے پر واللذی فترنا اور اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا خلقنا اللہ کی وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا خلقنا اس نے ہمیں فترنا بمانے خلقنا کہ اس نے ہمیں وجود میں لیا کہ فترہ کے معنی ہے کہ بغیر کسی مثال کے پہلی مرتبہ وجود میں لانا تو ہماری کوئی مثال نہیں تھی اللہ نے ہمیں مثال بغیر مثال کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر کسی موڈل کے اللہ تعالیٰ نے موڈل کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ لائے اور اس کے بعد جو ہے فقضی ما انتقاض تو اے فرعون تمہیں جو کرنا ہے جو فیصلہ کرنا ہے تو کر ما انتقاض تمہیں اختیار ہے جو تو چاہے فیصلہ ہمارے حق میں کر اسنا ما قلتہو تو تو کر جو کچھ تو نے کہا ہے جو کرنا ہے کر انما تقضیحازیل حیات الدنیا کہ یقینا اے فرعون تیرا فیصلہ جو ہے وہ اسی دنیا کے لئے ہے کیونکہ اس دنیا کے بعد ایک آخرت ہے جو دائمی ہے اور عبدی ہے اور وہاں کی سزا اور جزا ہمیشہ ہے تو ان تمام جادوگروں نے جو مساء علیہ السلام کے نبوت کا اقرار اور تسلیم کر لیتے ہیں تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اے فرعون تو جو بھی کرے گا اس دنیا کے لئے کرے گا اگر ہمیں موت دے گا تو اس دنیا کے لئے دے گا لیکن اس دنیا کے بعد ایک آخر ایک عبدی زندگی ہے اس ہمیشہ کی زندگی میں اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور وہ ہمیں اپنے محبوبوں میں شامل فرمائے گا اور اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا تو ان کے عقیدے بھی یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ انما تقضیحازیل حیات الدنیا کہ اے فرعون یقیناً تو جو بھی کرے گا بس اسی دنیا میں کرے گا کیونکہ تجھے اس دنیا کے بعد آخرت کے مطالق تمہیں کچھ قدرت و اختیار نہیں ہے تو آخرت اور اس حقیقی دنیا کے مطالق تو مجبور ہے لہٰذا تو اقتدار پہ ہے لہٰذا کچھ فیصلے جو بھی کرے گا تو اسی دنیا میں کرے گا اور آخرت کے مطالق تو ہمارے لئے کچھ فیصلے نہیں کر سکتا تو اننا آمننا بربنا یقیناً ہم نے ایمان لا لیا ہے اپنے رب پر لیا غفر لنا خطایانا اور وہ ہمارا وہ رب ہے کہ جو ہمارے خطاؤں کو معاف کرے گا گناہوں کو معاف کرے گا من الاشراع کی وغیرہی جو ہم نے شرک کیے ہیں جو ہم نے تمہاری بات مان کر شرک کیے ہیں اور مشرکانہ رسم و رواج انجام دیئے ہیں تو این ہمارے بدترین گناہوں کو اللہ یقیناً اپنے فضل و کرم سے جو ہے افو کا قلم فیر دے گا معافی کا قلم ہماری گناہوں پر وہ ضرور فیر دے گا وما اکرہتنا آلیہ من السحری اور اے فیرون جو تُو نے ہمیں مجبور کیا جادو کرنے کے لئے یہ بھی ہمارے گناہ ہیں اللہ اس کو بھی معاف کرے گا یقیناً اس کی ذات سے جو ہے امید ہے کہ جس جادو پر تُو نے اے فیرون تُو نے ہمیں مجبور کیا مجبور کر کے تُو نے ہمیں جادو کروایا اور ہمیں ہمیں ابھار کر کے تُو نے جادو کروایا لہٰذا یہ بھی گناہیں کبیرہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے گا تعالی منو لمعارضت موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لاکت تُو نے ہمیں ٹھارا کیا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کرنے والا ہے واللہ خیرن تو اللہ تبارک و تعالی بہتر ہے من کا ثوابا ازا اتیع ثواب دینے کے ادبار سے بھلائی دینے کے ادبار سے اور خیر دینے کے ادبار سے اللہ تبارک و تعالی تُو سے ہزار درجے بہتر ہے ازا اتیع جب اطاعت کی جائے اللہ کی تو وہ بہتر ہے وابقاہ اور اس کا عذاب ہمیشہ واقع رہنے والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے ملنے والا ثواب اور ملنے والا انعام بہتر ہے اور وہ جو عذاب دے گا وہ عذاب تیری عذاب سے زیادہ سخت ہے تیری عذاب سے زیادہ دائمی ہے تیری عذاب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ سواب کے ادبار سے بہتر اگر اس کی اطاعت کی جائے اور اس کا عذاب باقی دائمی ابدی اضاف اسیہ جب اس کی نام فرمانی کی جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ وہ مجرم ہوگا سے مراد یہاں پر کافر ہے جیسا کہ فیرون ہے اور دوسرے بدپرست ہیں مشرقین ہیں تو جو کوئی اپنے رب کے پاس اس حال میں آئے گا کہ بغیر توبہ کیے ہوئے اور بغیر ایمان لائے ہوئے جو کوئی اپنے رب کے پاس چلا جائے بغیر ایمان کے حالت کفر میں ان اللذین کفر وماتو ہم کفار جو لوگ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں تو ان کے لئے جو عذاب ہے دائمی عذاب ہے تو رب تعالیٰ نے اسی طرح کا مفہوم یہاں پر فرمایا کہ جو کوئی اپنے رب کے پاس آئے گا اس طور پر کہ وہ مجرم ہے کافر ہے ایسا کہ فیرون ہے تو فَإِنَّ لَهُ جَهْنَّمْ رَبِ تعالیٰ نے ان کے لئے واضح طور پر فرمایا کہ بے شک اس شخص کے لئے اس آنے والے مجرم کے لئے اس آنے والے مجرم سے مراد کافر کے لئے جہنم ہے لَا يَمُوتُ فِيهَا کہ جب وہ جہنم میں جائے گا تو لَا مُوتُ فِيهَا وہ جہنم میں اسے موت نہیں آئے گی موت آنے کا مطلب یہ ہے کہ فیض تری ہو کہ جہنم میں اس کو تھوڑی دیر کے لئے بھی جو ہے محلت نہیں ملے گی یا تخفیف نہیں کی جائے گی لَا يَخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْيُنْ ذَرُونَ کہ نہ تو ان سے عذاب کو حلقا کیا جائے گا نہ تو ان کو کسی قسم کے محلت دی جائے گی تو بس اسی طرح ہے کہ مفہوم یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہنم میں جب ان کو داخل کیا جائے گا تو وہاں پر ان کو کسی طرح سے ایک لمحہ کے لئے بھی ان کو عذاب میں تخفیف یا کمی نہیں کی جائے گی جس کو موت سے تعبیر کیا گیا کیونکہ انسانی فکر اور انسانی خیال کے مطابق جب انسان مر جائے تو گویا کہ ایک طرح سے وہ ایک طرح سے جو ہے مشکلات سے وہ آزاد ہو جاتا ہے تکلیف سے وہ آزاد ہو جاتا ہے اب کیونکہ وہاں سے ایک الگ دنیا شروع ہوتی ہے تو یہ انسان کا ایک تصور ہے خیال ہے کہ جب انسان مر جائے تو مسائب و آلام سے وہ بری ہو جاتا ہے مسائب و آلام سے اس سے چھٹکارہ مل جاتی تو بس وہی اسی طرح کا جو ہے تصور جہنمیوں کے مطالق کیا صحیح ہوگا کہ اگر ان کو بھی وہاں پر موت آ جائے تو ان کو بھی آزاد ان کو بھی جو ہے سکون مل جائے انہیں بھی جو ہے اتملان نصیب ہو جائے تو رب تعالی نے اس کی نفی فرمائی کہ جہنمی کے مطالق ایسا کچھ فیصلہ نہیں ہوگا نہ تو وہاں پر کسی طرح کی ان کو تخفیف ہے نہ تو وہاں پر ان کو موت ہے نہ تو وہاں پر ان کو آرام ہے ولا یحیاء نہ تو وہاں پر زندگی ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیاء نہ تو اس میں موت ہے نہ تو اس میں زندگی ہے موت اس لیے کہ کچھ آرام مل جائے زندگی اس لیے کہ کچھ فائدہ اٹھا فائدہ حاصل ہو جائے کچھ فائدہ حاصل ہو تو نہ تو موت ہے نہ تو زندگی ہے حیاتاً تنفع ہو کہ ایسی زندگی جسے فائدہ اٹھائی جائے تو وہاں پر یعنی وہ جہنمی جہنم میں رہتے ہوئے نہ تو ان کے لیے آسانیاں ہیں نہ تو ان کے لیے زندگی کے فائدے ہیں تو گویا کہ وہ دونوں بھی طرح سے محروم ہیں اور یہ دونوں طرح کی محرومی در حقیقت ان کے عذاب کو اضافہ کرنا ہے ان کے عذاب کو بڑھانا ہے اس کے بعد رب تعالیٰ نے پھر اسی کے بعد فوری طور پر ایمان والوں کا ذکر فرمایا اور جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا یعنی حالت ایمان میں جو کوئی اپنے رب کے پاس آئے گا ایمان کے ساتھ آئے گا تو قد عاملہ صالحہ تھی ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عمل صالح کی قید لگائی کیونکہ عمل صالح کے فرائض ہے نوافل ہے اور اس کے علاوہ جو متعدد جو کثیر خیر بھلائی ہے اخلاق ہے اور دوسری دوسری متعدد چیزیں ہیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان والا آئے گا اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ وہ عمل صالح بھی ہے ان کے پاس عمل صالح کو لے کر آئے گا کیونکہ دخول جنت کے لیے ایمان شرط ہے لیکن جنت میں عالی درجہ کے حصول کے لیے عمل صالح کا اہم ترین کردار ہے کہ عمل صالح جس قدر زیادے ہوں گے اور عمل صالح میں جتنا اضافہ ہوگا اسی طرح سے ان عمل صالح کے بنیاد پر ان کو جنت میں عالی مقام نصیب ہوں گے لیکن دخول جنت کے لیے ایمان لازم ہے اس کے بعد جنت میں بھی عالی سے عالی درجات ہیں ایک سے بڑھ کر ایک درجات ہیں ان حصول درجات کے لیے اور عالی سے عالی درجات اور مقام کے حصول کے لیے جو ہے عمل صالح کو ایک قسوٹی بنایا گیا کہ عمل صالحی کی ذریعے سے انسان جنت میں عالی سے عالی مقام حاصل کر پائے گا تو جو کوئی ایمان لائے اور عمل صالح کی اور اللہ کے پاس آئے اس حال میں تو فولا اکالہم درجات الاولا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے جنت میں عالی درجات ہیں جمع اولیاء مونس یہ اولیاء کا مونس اولا ہے کہ بڑے درجات ان کو ہیں جنت میں تو جنات و عدن تجری من تحت الانہار و خالدین افیہا تو یہ جنت باغات ہیں جنت و باغات اور عدن یہ ہمیشکی جنت جس کے نیچے سے نہریں ارواہ ہیں جنت کی تو صفات متعدد ہے لیکن یہ ایک عظیم صفت جس کے نیچے سے نہریں ارواہ ہیں خالدین افیہا جس کے ان جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہو رہی ہیں نہریں چلیں گی تو یہ جنتوں میں دخول جنتوں میں جانا در حقیقت یہ ایک بدلہ ہے یہ ایک صلاح ہے اور یہ ایک انعام ہے کس کے لئے من تزکہ جس نے صاف ستری زندگی گزاری جس نے پاکیزہ اختیار کیا تطور من الزنوب اپنے آپ کو اور اپنے ذات کو گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف رکھا تو یہ اس کا بدلہ ہے یہ اس کا صلاح ہے تو جو بندہ مومن اچھے عمال کی عمال صالحہ انجام دیئے اور گناہوں سے محفوظ رہے گناہوں سے بچے اور پاکیزہ زندگی اختیار کی صاف ستری زندگی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے مومن کو جزا کے طور پر ہمیشگی کی جنت عطا فرمائے گا اور جنت میں عالی درجات عطا فرمائے گا اور وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں ارواہ ہیں اور وہ اس میں کیا ہے ہمیشہ رہیں گے تو جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لئے ترہ ترہ کے انعامات ترہ ترہ کے اللہ تعالی نے نوازشات اور ترہ ترہ کے ان کے لئے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے تو رب تعالی نے ان جہنمیوں کے بعد اہل جنت کا بھی تذکرہ فرمایا تو مومنین کے لئے اس آیت مبارکہ میں یہ پیغام دیا گیا کہ مومن ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں اور عمل صالح کے بعد اس کا درجہ جو ہے اللہ کے پاس بڑا ہے اور جنت میں حصول درجات کی بلندی ان کی مقدر میں ہوگی اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور یہ اللہ تعالی ان کو عطا کرے گا پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کی وجہ سے تو دنیا میں گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے محفوظ رہنا صاف ستری زندگی گزارنا یہی اس آیت مبارکہ کا مقصد و منشاہ ہے کہ مومن اپنی صاف ستری زندگی گزاریں رب کی چاہت والی زندگی گزاریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزاریں صحبہ اکرام اور اہل اللہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی طرز عمل اور نقش قدم پر چلیں کیونکہ یہ ان کی زندگی پاکیزہ زندگی اور ان کی زندگی عزت کی زندگی اور ان کی زندگی گناہوں سے دوری والی زندگی ہے تو مومنین کو اسی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور اسی زندگی گزارنے کی متعلق اس آیتیں بارکہ میں ترغیب دی جا رہی ہے اور اسی طرح کے عمل اور اسی طرح کے نیک عامال اور اچھے صلح پانے والے زندگی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتیں بلا رہی ہے پروردگار عالم تمام اہل ایمان کو اپنے رب کی منشے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ